اکثر زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے گم اور دکھ تاریخیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیری زندگی میں اجالے بھی خیر دے تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد آخر کب اور کیسے آئے گی تو سنو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے وہ کہتا ہے بندہ اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دے وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی میں جانتی ہوں کہ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے تم یقیناً مایوسی میں بلکل ڈوب چکے ہوگے مد گمان کرو اپنے دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنے امیدوں کے ٹوٹنے کا صرف ایک دفعہ سوچو وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتی ہے اور زندگی بھی وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرا سی ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو لیکن آج ہماری بیبسی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے اللہ والی کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیئے ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا تم کیوں گھبرا گئے تم کیوں مایوس ہو گئے آخر تمہیں ڈاؤٹ کیوں آ گئے جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق ہی ذالکل کتاب لا رئی بفی سے ہوتا ہے ہم کیوں شک میں آ گئے تم جانتے ہو اللہ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کے بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہو اس امید پر کہ وہ امیل یقین تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے مدد ملتی ہے اللہ خود بھیجتا ہے اس بندے کو اپنی مدد وہ ہے کہ جب انسان اپنے کیے گئے ایسے افعال سدلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں سے رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب کیجئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر جزاک اللہ خیر اللہ حافظ